اسلام علیکم آج ہم جس انٹریو کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں وہ دس سپتمبر کو ہوا تھا اور میرے ایک سوڈنٹ بلال جو کہ پنجاب پلش کے اندر کہاں سے بل ہیں یہ ان کا انٹریو ایکسپیرینس ہے اس ویڈیو کے انشاءاللہ ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہم شو کریں گے آپ کے سامنے اور وہ بزاتے خود آپ کو بتائیں گے ان سے کون کون سے کسٹنز پوچھے گے انہیں کہاں سے تیاری کی اور آپ میرے سے تیاری کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹس بائی کرنے کے لیے یا موک انٹریو دینے کے لیے دسکرپشن کے اندر میں نے نمبر دیا اور آپ اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ اپنا انٹریو شونے پورا انٹریو ایکسپیرینس جو کہ بلال کا ہے جو کہ ابھی کارنٹلی پنجاب پلش کے اندر سرک کر رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اسی سے اور انشاءاللہ آپ اپنا انٹریو کے اندر بہت اچھا پرفارم کر پائیں گے جو کہ چینل پر بھی دفع ہیں چینل سکرپ کر لیں اور بیلکوں کا دباہ لیں دا کہنے والی جتنی بھی وڈیوز ہیں وہ آپ تک کیملی پہنچے کے اسلام علیکم میرا نام محمد بلال انجم ہے میں پنجاب پولیس میں ایزا کونسٹیبل سرک کر رہا ہوں میں نے سر یونس صاحب سے تیاری کی تھی ان کے یوٹیوب چینل سے تو جو میرا انٹریو ہوا تھا کنال پٹواری کا اس میں جو ڈیپارٹمنٹ کے کوسٹن پوچھے گئی تھے تو جو سر یونس صاحب نے کروایا تھے وہ سارے وہی پوچھے گئی تھے تو میرا ڈیسٹری بام لگ رہا ہے میرا انٹریو کنال پٹواری کا بیپی ایس ہینڈ اوپیزل اور میں ہوا تھا میں آپ سے اپنا ایکسپیرنس چیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں روم میں انٹر ہوا اجازت لی چیئرمین نے کہا آئے بیٹھ جائیں میں نے اسلام کیا پھر میں بیٹھ گیا انہوں نے انٹرڈکشن لیا میں انگلیش میں اپنا انٹرڈکشن کروایا اس کے بعد انہوں نے میڈم کی طرح ویفر کر دیا میڈم نے مجھ سے تقریبے کپیوٹر کے چھے سے ساتھ کوسٹن کی اس میں انہوں نے پوچھا کہ فون سائز کو ہم کس طرح انکریز کر سکتے ہیں کسی ڈوکومنٹس کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایکسل کے دو تین کوسٹن کی رہے ہیں وہ مجھے یاد نہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے انگلیش کا ہرڈ ورڈ کو کپیٹر لکھنا ہے تو ہم کس طرح کپیٹر لکھ سکتے ہیں اور کنٹرول بولڈ کی شارٹکٹ کی پوچھی تھی انہوں نے مجھ سے اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا بولڈ انڈر لائن اور اٹیلی کے علاوہ شارٹکٹ کی بتائیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو انا ایم ایس اوفس میں کیا کیا آتا ہے یہ بھی انہوں نے کوششن کیا تھا ایکسل ورڈ کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر انہوں نے زیادہ ورڈ کے بارے میں کوششن کیے تھے تو چھین سے ساتھ کوششن کیے تھے مجھے دو نہیں آتے تھے میں نے سوری کر لیا باقی میں نے بتا دی اس کے بعد چیرمن نے ڈیپارٹمنٹ کی طرف پریفر کیا تو ڈیپارٹمنٹ کے جو میمبر تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابیانہ اور تیوان میں کیا فرق ہے تیوان کتنا گناہ لگتا ہے وارابندی کیا ہے کتنی قسم کی وارابندی ہوتی ہے کچھی وارابندی پر کی وارابندی میں کیا فرق ہے کچھی وارابندی پر اینا ڈسپیوت ہوتے ہیں رڈائی جگڑا تو آپ کیا کریں گے یہ انہوں نے کوششن کیے تھے کہ آپ کی کوئی زمین ہو گئے رہا ہے یہ پوچھے تو ایک دو ہوتے مجھے یاد نہیں آرے وہ اس کے لئے چیرمنٹ جو تھے انہوں نے میری ڈیگری کے ریالی میں سارے کوششن کیے تھے میری ڈیگری بی اے میں پولیٹیکل سائنس تھا پہلے پوچھا تھا کہ بیٹا آپ کی کوالی پیشن کی ہے میں نے سیمپل بی اے بتایا تھا انہوں نے پھر پوچھا کہ کون کون سے سبجیکٹ ہے میں نے اسلامی سٹیڈی بتایا پھر میڈم نے کہا ایک اور بھی سبجیکٹ ہوگا وہ بتائیں وہ پولیٹیکل سائنس بتایا اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل سائنس کے ریالی ورس قویسچن کیے انہوں نے پہلا تو قویسچن کیا برطانیہ کین کے بارے میں بتائیں برطانیہ کے صبحوں کے بارے میں بتائیں برطانیہ کے جو نوڈر آئیلینڈ صبح ہے اس کا نام بتائیں لندن کون سے بریازم میں ہے میگنا کٹا کیا ہے یہ پوچھا تھا اور تین چار کوششن اور یہ تھے